بریک کے بعد خوش آمدید پنجاب کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو ہماری ہیلتھ پالیسی کو انہوں نے جناب اڈاپٹ کر لیا دانی سکول کے اندر یہ اپنے چیئر پرسن لگا کر جو بورڈ کے میمبرز ہیں اپنے ایم بی ایس کو بنا رہے ہیں تو آپ تو اسی کو کانٹینیو کرتے ہیں اچھی بات ہے نا آپ چاہتے ہیں دانی سکول بند ہو جائیں اسی پالیسی کو آپ نے اڈاپٹ کیا آپ نے تو نئی کاروائی ہوئی ہی نا بند کر گئے صاحب تنقید کس بات پر کرتے تھے یعنی ٹھیک ہے ریلہ صاحبہ ٹھیک ہے میں سادیہ صاحبہ کوئی ہے آپ کے پاس آنسر کو جواب دینا ہو بکل آنسر ہے جہاں تک انہوں نے کہا کہ پچھلے پانچ سال بھی جو ہے انہوں نے تنقید کی یہ کیا پچھلے پانچ سال بھی ان کے ساتھ گزرے ایس ای اپوزیشن اور جن ایشیوز پر ہم نے بات کی مجھے یہ بتا دیں کہ انہوں نے کتنا اپوزیشن کو سنا کیا اور اگر یہ بات کرتے ہیں کہ جی میں آپ کو وہ اجلاس یاد دلا دوں رہیلہ صاحبہ آپ کیوں داخلت کر رہے ہیں جب میں نے آپ کے بات کے دوران بات نہیں کی تو آپ بھی تحمل سے سن لیجئے مجھے وہ اجلاس یاد ہے جہاں رانہ سنہ اللہ صاحب کو ہم نے آواز دے کے بلایا اور کہا کہ کیوں ان حد لگوں پر مارڈل ٹاؤن میں آپ نے بندو کے گولی چلائی ہے اس کو بند کریں اور تو جو فیرانیت سے انہوں نے جواب دیا کہ وہ دہشتگرد ہیں وہ جو پریگننٹ عورتیں تھیں جن کے موں پہ گولیاں ماری گئیں وہ دہشتگرد تھیں اور انہوں نے اس کو جس فرانیا سے جاری رکھا جب ہم وہاں سے پاک آؤٹ کر کے نکلے ہیں وہ انہی کی حکومتی شاید وہ جب جو ہم نے ہر روز کبھی نابینا افراد کو ڈنڈے کھاتے دیکھا کبھی معذور افراد کو ڈنڈے کھاتے دیکھا کبھی کلرکوں کو ڈاکٹروں کو کون سا دروز اسمبلی کا گیٹ بند ہوتا تھا کیونکہ باہر اعتجاج ہو رہا تھا اور جن پر ڈنڈے بسائی جا رہے تھے اس کی مثال بھی کہیں نہیں ملتی آپ کے ہنڈر ڈیس کی پولیسی اگر آپ نے سنا ہو تو خان صاحب نے پوری بیان بھی کیتی اور انشاءاللہ اس کا آپ کو نتیجہ پر نظر آئے گا ہم چھپیں گے نہیں ہم آپ کے ریپورٹ میڈیا پر دیں گے ہم آپ کی طرح چھپائیں گے نہیں وہ پروگرام آپ کے میڈیا پر پروگرام دیں گے کہ ہم نے انڈر ڈیس میں کیا کیا آپ کی تو کوئی پولیسی ہی نہیں تھی آپ کی ساری پولیسی آپ کا سارا جو سٹرکچر ہے وہ میاں شہباشی کا میاں نواشی کے ویجن کو لے کر اس کے اوپر کام کرنے آتے ہیں ہم بھی کارڈک سینٹر ہم بھی برن یونٹ نہیں چلنے جاتے ہیں ہم جو سمجھتے ہیں جن پروجیکٹ پر پیسہ لگ گیا میں آتا ہوں بہتر ہی آسکتی ہے تو اس میں ضرور کام ہونا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروجیکٹ اگر آپ کرنا چاہ رہی ہیں تو فوری طور پر کریں جانس پر کام شروع ہو چکا ہے جو رفتار ہے وہ فنڈنگ کے باوجود نہیں ہو رہی جتنی گفتگ ہوئی ہے آپ کے اور جو آپ نے دیکھا ابھی لیکن آپ میں سے کسی نے ایک پوائنٹ کی طرف نہیں توجہ دی وہ پوائنٹ آ جیسے کیونکہ ابھی سوہیب صاحب نے جب باتیں کہیں تو اس کے اندر مجھے وہ پوائنٹ یاد آیا کہ جب وہ بات کہہ رہا تھے لیکن اصل فوکس وہ ہے کہ جب ڈیولپنٹ فنڈ کے طور پر پیسے ایم این اے ایم پی اے کو دیے جاتے تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ غلط کام ہے اس کو ہم نہیں کنٹینیو کریں گے آج دس دس کروڑ پیہ عمران خان صاحب نے اپنے ایم این اے اور ایم پی اے کو دس دس کروڑ ایلوکیٹ کر دیا تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں آپ کیسا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی تبدیلیں لے ہیں وہی راستہ کھول دیا کمیشن کھانے کا وہی راستہ کھول دیا جس کی طرح وہ کہہ رہے تھے جو بغیار کسی بجٹ کے لیجسلیٹرز ہیں قانون شازی کریں بغیات والے کام کر کے دیں دس دس کروڑ پی کام بھی آرہا ہے انشاءاللہ ابھی تا تو دس کروڑ کے 30% کمیشن آنے آپ کو شاید پتا ہو کون نے انعوس کر دیا آپ نے خود ہی اور صرف اس میں بھی وہی طریقہ کار ہوتا ہے جس میں 30% کمیشن ملے گی 3-3 کروڑ پی ہر ایمین ای ایم پی اے بنائے گا خوب انجوائے کرے گا لائف کو اسے کیا ضرورت ہے ایسا تو کوئی سین نہیں ہے آپ کے مرضی اگر آپ نے کرنا ہو تو آپ کے ہی بیٹھ کے کر سکتے ہیں یہ تو ایک سسٹم ہے جو آپ کہاں چاہتا ہے یہ وہ نظر آ رہی ہے آپ دیکھیں گے جی 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 یہ وہ نظر آ رہی ہے آپ نے تو کرپشن کو کھل گیا کرپشن کا راستہ تو اوزین کر لیے جیسے نے نظر سپیکر کے وڑ چھوڑی کیے تھے آپ تو کرپشن کا دوسرا رہستہ اپنے سینٹ کے الیکشن میں اپنے ایم پی اے اس کو دس دس کروڑ پر دے کر کیا ہم نے تو کوئی کوئی سی ملا آئی ہے آپ جو دس دس کروڑ پر ہے جو دینے کا ابھی اعلان ہوا ہے اور اس پہ کہا جی کہ یہ سکیمیں دیں اور یہی طریقہ کر ہوتا ہے کہ وہ سیدھا دس کروڑ کسی کے پاکٹ پر تو نہیں جاتا اس کے اوپر جو طریقہ کر رہا ہے وہ یہ ایم کو ایلوکیٹ کر دی گیا جب ایلوکیٹ کر دی گیا تو یہ برائیبری کا سب سے بڑا طریقہ ہے اور یہ خود امران خان صاحب اور ہمیشہ کہتی جی اس کی ریزن اس کی ریزن کہ نے پتا تھا ان کی پاکٹی کیوں سے میں سمجھتا ہوں اس لیے یہ باتیں کہنی اور کرنے میں بہت فرق ہے اب انہوں نے کہا جی ہم نے فوج کو involvement کیا اس لیگوسیشن میں جس پہلی دفعہ آپ کو پوری قوم کی سپورٹ حاصل تھی اس میں پوری اپوزیشن آپ کے ساتھ کھڑی تھی اپوزیشن کھاں کھڑی تھی آپ نے اپنے بڑوں سے پوچھیں جی ہم نے اپوزیشن کو رائے لینے کے لیے آپ کو کیسے سمیت ہی ہے آپ کو کیسے سمیت ہی ہے آپ کو کیسے سمیت ہی ہے پیپل پارٹی کی جانب سے خرشید شاہ صاحب کا بڑا رول تھا نہیں دیکھیں ہر پارٹی نے اپنا رول پلے کیا تو جب یہ بات ہو رہی تھی تو اس کے بعد آپ کہیں جی ہم نے فوج کو انمول نہیں کیا بھئی آپ کو سب سپورٹ تھی اور فیصلہ یہ تھا کہ ان کو جنہوں نے میوٹنی کیا ہے بغاوت کیا ہے کیونکہ یہ ورڈ تھے ان کے عمران خان صاحب کے یہ میوٹنی ہے یہ بغاوت ہے اور چند لوگ ہیں ان کو ہم کفر کردار تک پہنچائیں گے یہ پہنچایا کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ لاکے سائن کروالی ہے اور جو لقصانت ہوئے جو کچھ ہوئے وہ ان کا قوزے بیدار ہے آج بوراز صحیح صاحب نے یہ بیان دے دیا کہ جی ہم ان کے خلاف کیسز کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف پھر کسی قریب مجبور جائے کہ شائری کا نام آجے گا ان کے خلاف کچھ نہیں ہوگا جنہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ واپس آئیں گے یہ جو سوچ یہاں بن گئی ہے اور سوچ ڈیولپ کر دی گئی ہے کہ چند لوگ شریف لوگ جو آئیں وہ اگر آکے چاک پہ کھڑے ہوں تو ان کے خلاف جانسہ مرضی کیس کر لیں لیکن جب آپ ایک سوچ ایسی لے کے آنے گا کہ چند آپ کے بس ملٹنس ہو بیٹھ جائیں تو آپ جو مرضی کریں جس کی مرضی ایسی سوچ کو بڑھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ مجھے بتائیں جب پچھلی بار رحیلہ صاحبہ بات کر رہے ہیں پنجاب سے جانے کی جانت کس نے دیتی ان کو اسلامباد پچھانے کا بندو اس کس نے کیا تھا جو زیادہ ہے لوگوں کی گاڑیوں کو توڑ دیا گیا بس اس کو آگ لگا دی گئی ان کی کمپسٹیشن کیلئے کیا کریں گے ان کو بھی کمپسٹیٹ کیا جائے حکومت کی طرف سے کیونکہ ناہلی تو حکومت کی ہے آپ کی تو ریٹ کا ہی نظر نہیں آئی انتظامیاں کی تھی ہم تو کرنے گے رحیلہ صاحبہ جو آپ نے اس ملک کو ڈامج کیا ہے اس کا کیا کریں گے جو سب بھوکت رہی ہے قوم آج تک وہ شیبہ شریف کو اندر کیا شیبہ شریف اندر اور روز چاروں کے آجاتے ہیں انساملی میں بھی سادی صاحبہ یہ کافی زیادہ آپ کو آج اپوزیشن آڑے آتوں لے رہی ہے اور نون لیگ اور پیپلز پارلٹی کی انزامات اور ان کا آرگومنٹ جو ہے وہ آرگومنٹیشن سیم ہے لائن اف اکھن بھی سیم ہے وہ ہمیشہ آپ نے زیادہ مفادات کیلئے کٹے ہوتے ہیں دونوں سگے بھائی ہیں جب بھی بات آتی ہے جب بھی ان کے مفادات کوئیٹ ہوتا ہے تو یہ کٹے ہو جاتے ہیں اور آپ تو پلائن کر کے بناتے ہیں کہ سب طرف سے آپ پیزیشن کو بلالیں آپ کو بھی کوئی بات نہیں وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اس لیے آگے انہوں نے توبہ کر لیا سمجھ آگئی ہے ان کو کہ اب صحیح راستہ جو ہے رہیلہ صاحبہ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں رہیلہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا بہت بڑا نمبر ہے پارلیمنٹ کے اندر تو آپ پوزیشن جو ہے اپنی پولیسیز اور سخت ترین تفت ترین جو ہے ان کو دے کر سارا معاملہ کس طرح کیسے حکومت کو ٹریک پر لاسکتی ہے اور بہتر قوالیٹی تا کے پروڈیوز کر سکے حکومت آپ کی پولیسیز کیا ہے حکومت آگے اچھا کام کر سکے دیکھیں اس بات پہ مرہ نہیں منا رہا چاہیے دیکھیں یہ مسائل کھڑا ہوا ملک کے اندر اور پارلیمنٹ کے اندر یہ بات ہوتی کہ جناب باہر بہت مسائل کھڑے ہیں شرپسند انعافی زڑکوں پر زنزن آتے پیر رہے ہیں عدالت کا ایک فیصلہ ہے ہم سب کو ماننا چاہیے میاں محمد نواشی نے عدالت کے فیصلے کے آگے سرنگو کیا اور وہ پارلیمنٹ سے باہر چلے گئے تو باقی سب لوگوں کو بھی پبند ہونا چاہیے جبکہ میاں محمد نواشی تو الیکٹیڈ آدمی تھا تو یہ دو نوڑ الیکٹیڈ لوگ ہیں چھوٹا سا طبقہ بے شک ہے لیکن سب کو سپریم کورٹ کے پیسے کو بھی ماننا چاہیے آج سب کو کھل کر یہ بات کرنی چاہیے پھر دوسری بات یہ کہ آپ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں گئے اور وہاں سے مدد مانگی مدد مانگنے کا مقصد یہی تھا کہ اب ہمیں رستہ بتائیے ہمارے پاس رستہ نہیں ہے ان لوگوں کو ہم کیسے ہیڈل کریں سب سے انفاس کا چناؤں درست کرنے مدد نہیں مانگی ساتھ کھڑا ہونے کا کہا جو اپوزیشن کا آگ ہے اور حکومت کا بھی حق ہے وہ اپوزیشن پون بورٹ لے تو آپ کو اچھے چیز بھی بری لگتی ہے اگر ملو تو بھی مضائق ہے پرابلم ہے اگر نام ملو تو بھی پرابلم ہے ایک تو مجھے آپ لوگوں کی مائن فریم سمجھ نہیں آرہا بس آپ لوگوں نے تنقید کرنی ہے اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے اب آپ کو ہمارے جوابات دینے پڑیں گے جی جی میں کچھ جیسے آپ ہمارے جوابات دیتے تھے میرے خلال سادر صاحب آپ نے اپوزیشن میں اتنا ٹف ٹائم کی ہے اور اتنی سختی سے پیش آئیے کہ اب آپ کے ساتھ کوئی چلنے کو تیار نہیں ہے دیکھئے اپوزیشن کا پہ روح بتاتی ہوں اپوزیشن کو بچٹ سیشن میں اندر آکے اپوزیشن کو ایک ایک پولیسی بچٹ پر بحث کرنی چاہیے تھی اس کے چھائیں آپ برائیاں بتانی چاہیے تھی نہ کہ ان کے دو ایم پی اے جو آزمہ بخاری صاحب آئے ہیں ان کے ہزبنڈ سمی اللہ وہ ان کی پوری جو اپوزیشن چلا رہے ہیں اور ان کو ہائی جیک کیا ہوا ہے اپنے اپوزیشن لیڈر کو بات نہیں وہ کرنے دیتے اگر وہ کھڑے ہو جائیں مدہ تو تب تھا کہ آپ آتے اور جو بچٹ جس پہ آج تنقیت کریں ہاؤس میں کرتے اپوزیشن لیڈر اس پہ ہمارا اپوزیشن لیڈر تین گھنٹے بولا تھا ایک ایک مہگمے پہ بولتے اچھا لگتا ہمیں ایک اچھا فیڈ بیک آتا اپنی سفارشات دیتے کبھی آپ کے انپی اپوزیشن لیڈر کو سسپینڈ نہیں گیا تھا نہیں تمہارا کریں گے یہ تو سکر کی ہے انہوں نے ایسے ترقید نہیں کی جو بجٹ آپ نے پیش کی یہ انہی کا بنایا ہو اچھا آپ نے سارے پیسے تو ان کے منصوبوں کو دیئے ہوئے ہیں تو وہ کی ترقید کریں اس میں چار پروڈ اہم تو خادم اعلا کے نام سے بڑے بڑے چل رہے ہیں خضر آراب کا حضر 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 آجکت ہے نونلی کا بجٹ نہیں یہ نونلی کا بجٹ ہے جو آپ لوگ انہیں پیش کے پرائیمان ہے پرائیمان کے حملے کے حملے رکنے نہیں دیا یہ ہماری اچھائی یہ جو لگائے ہوئے تمام روجت روز دے رہے ہیں یوٹن تھی بات نہیں ہے نہیں نہیں بہتکل نہیں کر رہی دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں آپ کیسے کیسے لے رہے ہیں دیکھیں آپ نے کہا جی کوئی اندر آگے بجٹ کے اندر کریں جو عفضہ صحیح نے جو کام یہاں کیا تھا وہی آج پرائیمان نے وہی ایکشن کیا جو پرائیمان شروع کے دور میں اس سے چھے بندے باہر نکال دیئے تھے اور کہا تھا جی وہ اندر نہیں آئیں گے اور اس طرح بجٹ ہی پاس کروایا تھا اس طرح آپ نے محاسون ہے چھے بندے جو اندر نہیں آئے وہ تو توڑ پھوڑ کی حملہ کیا اگر جو یہ کرے گا اسمبلی میں یہ سپیکر کا رائٹ ہے وہ اسمبلی کے اندر اسمبلی کے اندر اسمبلی کے اندر سپیکر کا کوئی رائٹ نہیں کوئی رائٹ ڈیس ہے اس کو رائٹ نہیں ہے اس نے پاس یہ رائٹ تو ہے کہ مانتا ہوسکتا ہے اس کا عرق نہیں ہے نکالے 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 جائے تھے آپ کو ایک مندر نہیں ہے اسمبلی سے نہیں وہ جب تک بعد میں جو کمیٹی بنا رہے ہیں اسی پر ہوتا وہ کمیٹی راؤس کر دیتے ب pref Nikل دیکھیں میڈیا جیئے آپ نے مانگیا کی ہے کمیٹی بات نے بن رہی ہے یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے جناب سزا پہلے دس میٹنگوں میں اپوزیشن لیڈر کو بلایا گیا جس میں وہ نہیں آیا دکٹیشن یہ کسی اور سے لیتے ہیں اپوزیشن لیڈر کو ہی ہوئی کسی فارلمنٹ کے اندر ایسے نہیں ہوگا دکٹیشن کسے لیتے ہیں دس دفعہ مخاری صاحبہ لیکن وہ آئے نہیں ہے ہم نے دس ہر میٹنگ میں سپیکر نے اور انہوں سی ایم نے کال کیا حمزہ شباز شریف کو کیوں نہیں کہے جی ریلہ صاحبہ اپنے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ غلط کر رہے ہیں ہمیں وہاں جا کے بیٹنا چاہیے بجائے اس کے کیا آپ اپوزیشن کے جو فیصلی ہوتے ہیں ان کی طرح تھوڑا دیان دیں نہیں وہ کہہ رہے ہیں سادیہ صاحبہ کہہ رہی ہے کہ کچھ خاص گروپ نے اپوزیشن آئی جائک کی ہوئی ہے کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے فیصلے پارلیمانی پارٹی کے اندر ہوتے ہیں پوری پارٹی کا اطلاق بلایا جاتا ہے جس کے اندر تمام میمبران جو ہیں اپوزیشن کے وہ اس کے ساتھ شرکت کرتے ہیں اس کے اندر میاں حمزہ شہباشی صاحب جو ہمارے اپوزیشن پیٹرز ہیں وہ سب سے ڈوائیس لیتے ہیں اور وہ مشاورت کے ساتھ کمیٹی میں بیٹھتے بات کرتے تو اچھا لگتا اپوزیشن کیوں نہیں آئے اپوزیشن لیٹر جاتے کمیٹی میں بات کرتے تو زیادہ بہتر طریقے سے آپ اپنا وقف دے پاتے دیکھیں کمیٹی کے اندر سب جائیں گے جب جب آپ میمبر سون ہو کرتے اسے تجاج میں پیمس پارٹی نے اندر آکے پارٹیس پیشن کی اور دو میمبر آپ رکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کوئی بناسی بناسی بات کی روایہ تو نہیں ہے آپ کی روایہ تو کبھی اچھی نہیں رہی آپ کمیٹی اٹھا کے تو دیکھیں میمبران کی آمی یہاں میں نہیں ہوگا رہیلہ صاحب یہ چوری صاحب کی بات سنے اصل میں حمزہ صاحب اس لئے نہیں جاتے کیونکہ پی ایم ایل این نے جو ایک بات کہی تھی کہ پرویز الائی صاحب نے جو سپیکر کے الیکشن میں جو ان کے ووٹ چوری کی ہیں اس کی پہلے انکوئری کی جائے اس لئے وہ سمجھ دیا کہ یہ جیلی سپیکر ہے ہم سپیکر کو نہیں مانتے یہ ان کا نکتہ رہا ہے ان کی پارٹی کا مہرہ نہیں ہے نہیں نہیں دیکھیں دیکھیں ہم تو یہ بات اٹھاتے رہیں گے جب تک یہ سبلی موجود رہے گی کہ جناب آپ نے نکتہ رہی ہون کہ انہوں نے کمیٹی بنائی ہے وہ کو کلیر کرے اس کو کلیر کریں اس کو کلیر کریں کتنی بات میں حضرت رہی ہے آپ کے اگر اگر اپنے ممبر کا اپنے رہتے ہیں تو انہوں نے کسور ہے جس نے خرید رہے ہیں جس کو ووٹ چاہیے وہ تو مانگے گا کیوں دیا آپ کے مپ ایس نے ووٹ وہ تحقیق کیوں نہیں کرتے وہ سنر کے لیکشن پر بکے گا اس طرح شورٹ بے کے لینے ہی ہے جی اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ہمارے ساتھ میں